یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہاں ویکتی کے جیون میں ایک درہوں سے نکلنے والی اوڈجا کا وشیش مہت بتایا گیا ہے اسی کے چلتے ہماری زندگی کو ہر پل کچھ نہ کچھ الگ ہوتے دیر نہیں لگتی ہے یا فریوں کہیں کہ کچھ نہ کچھ الگ تھلگ بھی ضرور ہوتا رہتا ہے ہر کسی منوشی کے نزی زندگی میں دکت کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے لیکن اس میں سخ اور دکھ دونوں آتے جاتے رہتے ہیں بتا دیں آپ کو جب بھی کوئی گرہ اپنی راشی پریورتن کرتا ہے تو اس کا سب ہی راشیوں پر اچھا اور برا پربھاو ضرور دیکھنے کے لیے ملتا ہے ویسے بھی منوشی کا جیون ایک چکر کی طرح ہوتا ہے اسی کے اردگرد زندگی گھومتے ہوئی نظر آتی ہے اب بہت زیادہ عدود سن یوگ بنتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے جس میں ماتا لکشمی ان تین راشی کے لوگوں کا ادھار بھی ضرور کرنے والی ہیں کیونکہ اب بہت زیادہ بے مثال یوگ بنتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے اب ان راشی کے جاتکوں کو اپار دھنکی لاب ہونے والی ہے وہیں وشیش روپ سے ان کو فائدہ بھی ضرور ہوگا کوئی بھی کمین کی جیون میں نہیں رہے گی بات کی جائے ان کی زندگی کی تو ان کا جیون بھی پھولوں کی بھاتی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کھلنے لگے گا اور زندگی میں کئی بڑے بدلاب بھی ان کو ہونے والے ہیں وہیں وشیش روپار میں کاروبار میں بھی ان کو ترقی ہوتے دیر نہیں لگے گی یہ اپنے آپ کو اول درجے پر پاتے ہوئے نظر آئیں گے کلیان ان کا لگ بھگتے ہیں تو آئیے بتاتے ہیں اور نظر ڈالتے ہیں آخر کونسی ہیں وہ تین راشیاں اور راشی ہیں مکر کنیا اور سنگھ راشی نیکسٹ نائن سپریچول سے ہی آکاش رپورٹ